اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بفضل خدا بند عالم خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم لوگ جماعت نہ ہم کی اردو کی کتاک اس کے حصہ نصر کی کہانی شاعروں کے لطیفے اس کی مشہد میں سے سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھے سوال نمبر سات اور نو اس کو حل کریں گے گزرشتہ لیکچر میں ہم لوگوں نے مشہد کا سوال نمبر ایک دو اور تین اس کو حل کیا تھا آج آگے ہم لوگ سوال نمبر چار حل کریں گے آپ لوگ اپنی کتاب کا سفر نمبر چوبیس اس کو اپنے سامنے رکھ لیں اور پینسل پکڑ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر چار ہے کہ مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں جی پہلا فکر ہے ایک دن نو میں میر اور مرزا خالی جگہ میں آئے گا میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تقرار میں طول کھینچا دوسرا میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے پہلی حالی جگہ میں آہ آئے گا اور دوسری حالی جگہ میں واہ آئے گا آگے جی تیسرا فکر آپ گرمی یہ کلام پر سودہ خالی جگہ میں لگے گا سودہ سودہ بھی چونک پڑے اگرہ فکر ہے جی ڈیش نے کہا کہ ایک مصرہ خیال میں آیا ہے ڈیش میں لگے گا جرد جرد نے کہا کہ ایک مصرہ خیال میں آیا ہے جی نیکش جرد ہنس پڑے اور لکری اٹھا کر مارنے کو دوڑے ڈیش میں کیا لگے گا لکری جرد ہنس پڑے اور لکری اٹھا کر مارنے کو دوڑے ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجی پہلی خالی جگہ میں آئے گا اندہے کو دوسری خالی جگہ میں آئے گا اندہیرے میں دور کی سوجی اندہے کو اندہیرے میں دور کی سوجی جی آگے چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہای طریف کی جی حالی جگہ میں آئے گا امام بخش چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے بہت تعریف کی جی اگلا پیرا گراف ایک شگیرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے خالی جگہ میں آئے گا بیروزگاری کیا آئے گا بیروزگاری ایک شگیرد اکثر بیروزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے جی اگلا فکرہ ایک دن معمولی دربار تھا ڈیش بھی حاضر تھے ڈیش استاد ابراہیم زوب ایک دن معمولی دربار تھا استاد ابراہیم زوب بھی حاضر تھے انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے حالی جگہ میں آئے گا آہستہ آہستہ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے جی سوال نمبر پانچ ان الفاظ کے متضاد لکھیں یہ الفاظ ہیں ان کے متضاد لکھنے ہیں پہلا لفظ ہے جی کمال اس کا متضاد ہوگا زوال دوسرا لفظ ہے جی طرف داری اس کا ہوگا مخالفت آگے جی گرمی اس کا متضاد ہوگا سردی متلا مکتا آگے خاص عام بیروزگاری روزگار آگے جی سوال نمبر چھے ہیں مذکر اور مونس الگ الگ کرے یہ عزیز طلبہ یہ الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں جو الفاظ مذکر ہیں وہ آپ لوگ الگ کریں گے اور جو الفاظ مونس ہیں وہ الگ کریں گے جی پہلا لفظ ہے کلام یہ مذکر ہے دوسرا لفظ ہے تکرار یہ مونس ہے طول یہ مذکر ہے آہ سوڑی طول مونس ہے اور آہ کیا ہے مذکر قیامت مذکر ہے شور قیامت مونس ہے شور مذکر ہے چرا مذکر ہے تاریف یہ مونس ہے قدرت یہ مونس ہے ظلف یہ بھی مونس ہے مصرا یہ مذکر ہے مزاج یہ مذکر ہے تسبیح یہ مونس ہے اور شکایت یہ بھی مونس ہے آگے جی سوال نمبر سات مدرزہ زہر الفاظ پر آراب لگائیں یہ میں نے لکھنی ہے اور میں آپ کو اس کی اس کا تلفظ بھی وعدے کر دیتا ہوں جب آپ تلفظ کے ساتھ اس کو دار کریں گے تو اس کے الفاظ کے زبر زہر جو ہے آراب جو ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ آ رہیں گے پہلا لفظ ہے کامال کامال دوسرا لفظ ہے متلا تیسرا لفظ ہے چاراغ چوتھا لفظ ہے اشتیاق پانچوہ لفظ ہے غنیمت جی آگے سوال نمبر نو مدرزہ زہر الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھئے جو واحد الفاظ ہیں ان کی جمع لکھیں گے اور جو جمع الفاظ ہیں ان کی واحد لکھیں گے جی پہلا لفظ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ لفظ واحد ہیں کہ جمع ہیں جب آپ کو سمجھ آ رہے گی کہ یہ لفظ واحد واحد ہے تو اس کی جمع لکھیں گے اور جو لفظ جمع ہے اس کی واحد لکھیں گے کامال اس کی جمع ہے کمالات شیر یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے اشار مشاہرات یہ واحد ہے اور اس کی جمعہ مشاعرات بیگمات یہ جمعہ اور اس کی واحد ہے بیگم شخص یہ واحد ہے اور اس کی جمعہ اشخاص خدام یہ جمعہ اور اس کی واحد ہے خادیم آگے جی آخری سوال ہے سوال نمبر دس کالم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں پہلا لفاظ ہے آہ یہ اس کو ملائیں گے آپ واہ سے کس کے ساتھ ملائیں گے واہ سے پھپھولے اس کو آپ ملائیں گے دل سے پھپھولے دل زرا یہ ملے گا ٹک سے مرزا یہ ملے گا سودہ سے جرد اور یہ ملے گا انشاء سے یہ میں دوبارہ سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے حل کرسکے پہلا فکر ہے آہ اس کے سامنے آئے گا واہ پھپولے دل زرا ٹک مرزا سودہ جرد انشاء جی عزیز طلبہ آج ہماری یہ کہانی شائروں کے لطیفے یہ مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئی کہانی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اس لعا کے ساتھ اپنا اپنے عزیزوں کاری پرشتے داروں کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ